دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے انڈیا کے ٹاپ فلم ڈائریکٹرز کی آنے والی دمدار موویز کے بارے میں یہ ڈائریکٹر جب بھی کوئی فلم لاتے ہیں تو وہ سوپر ہٹ جاتی ہی جاتی ہے اور باکس آفیس پر کرونوں کا کلیکشن کرتی ہے اس لسٹ میں ان ڈائریکٹرز کے نام ہے جنہوں نے آر 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 کے جی اف چیپٹر ٹو باہو بلی پری ایڈیٹس سنجو اور بجرنگی بھائی جان جیسی زبردست موویز بنائی ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ہمیں ایسی اور کونسی سوپر ایٹ فلمیں دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک دوستو کی وی وجہ اندر پرساد ایک بہت بڑے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں انہوں نے ہی آر 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 بجرنگی بھائی جان اور باہو بلی جیسی کمال کی کہانی لکھی ہیں یہ انڈین سنیما کے سب سے بہترین رائٹر ہیں ان کی فلمیں باکس آفیس پر سوپر ایٹ ثابت ہوتی ہیں تو دوستو ہم کے وی وجہ اندر پرساد کی ہی آنے والی دمدار فلموں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے ایس ایس ایم بی ٹونٹی نائن یہ ایک ایکشن ایڈوینچر فلم ہے جس کے لیڈ رول میں ساؤتھ کے سوبار سٹار مہیش بابو نظر آنے والے ہیں اس فلم کا کافی لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے یہ فلم آر 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 اور باہو بلی فلم کی ٹکر میں ہونے والی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم کافی بڑے بجٹ میں بن رہی ہے اس فلم کے بارے میں اب تک تو باتیں سامنے آئی ہیں پہلا یہ کہ اس فلم میں مہیش بابو کے ساتھ دیپکاپاد کو نظر آ سکتی ہیں اور دوسری یہ کہ اس فلم کو ملٹیپل پارٹس میں ریلیس کیا جائے گا یعنی ایس ایس ایم بی انتیس کے پارٹ ون اور پارٹ ٹو دیکھنے کو مل سکتے ہیں پلال اس مووی پر کام چل رہا ہے اس لیے اسے آنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے پھر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ فلم دوہزار پچیس تک آ جائے گی دوستو پھر اس کے بعد کیوی وجیندر پرسات کی نیکسٹ مووی راوڈی راٹھور ٹو آنے والی ہے دوہزار بارہ کی آئی راوڈی راٹھور باکس آفیس پر سوپر ہٹ رہی تھی اور اس کی سٹوری بھی لوگوں کو کافی پسند آئی تھی جس کے بعد اس کا پارٹ ٹو لائے جا رہا ہے لیکن اس کے پارٹ ٹو کی کہانی کافی ہٹ اور ہٹ کر رہنے والی ہے یہ فلم آپ کو دوہزار چوبیس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور دوستو اس کے بعد ان کی اگلی فلم سترہ سو ستر سنگرام آئے گی جو کی ایک ہسٹوریکل ڈراما فلم ہے یہ فلم بکیم چندر چڑڑ جی کی پرسید بنگالی نوویل آنند مٹ پر آدھاری تھے یہ فلم چھے باشاو میں ریلیز ہوگی یعنی کہ یہ انٹرنیشنل لیول کی کافی بڑی فلم ہونے والی ہے دوہزار چوبیس میں یہ فلم سنیما میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور پھر دوستو اس کے بعد ان کی نیکسٹ فلم پون پتر بھائی جان آنے والی ہے جو بجرنگی بھائی جان کی سیکول ہوگی بجرنگی بھائی جان نے کیا کمال دکھایا تھا یہ سب جانتے ہیں اس فلم کی باکس آفیس پر نو سو انہتر کا کلیکشن ہوا تھا بجرنگی بھائی جان کی اس کہانی کو کنٹینیو کرتے ہوئے پون پتر بھائی جان آپ کو آنے والے سمیں میں دیکھنے کو ملے گی اور پھر اس کے بعد ان کی فلم سیتا دا انکارنیشن آنے والی ہے جس کے لیڈ رول میں کنگنا رانود نظر آئیں گی یہ فلم ماتا سیتا کی انکہی اور انسونی کہانی پر بیس ہوگی یہ فلم مڑی کرنکا کی طرح ہی بلکی اس سے بھی بیسٹ ہونے والی ہے اسے بھی کئی بھائشاؤں میں تمیل تیلگو ملیالم کنڑ ہندی میں ریلیس کیا جائے گا اور دوستو آپ کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ کیوی ویجیندر پرساد آر 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 ٹو لانے کی بھی بات ہو چکی ہے اور کہہ چکے ہیں جیہاں دوستو دوہزار بائیس کی بلک بسٹر رہی مووی آر 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 کا پارٹ ٹو بھی لایا جا رہا ہے جس کے تیاریاں بھی شروع ہو چکے ہیں آپ کو یہ فلم دو یا تین سالوں کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی نمبر دو ایس ایس راج مولی دوستو ایس ایس راج مولی کیوی ویجیندر پرساد کئی بیٹے ہیں کیوی ویجیندرہ نے بڑی بڑی فلموں کی کہانیاں لکھی ہیں تو انہوں نے بڑی بڑی فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں لیکن کیوی ویجیندرہ اپنی سبھی فلموں کے لیے ایس ایس راج مولی کو ہی نہیں چنتے ہیں اس کے لیے جان لینا ضروری ہے کہ آنے والے سمیں میں ایس ایس راج مولی کونسی فلمیں ڈائریکٹ کرنے والے ہیں کیونکہ ان کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی سبھی موویز بلک بسٹر ثابت ہوتی ہیں اور اس کا بجٹ بھی پانسو کروڑ کے پار بتایا جا رہا ہے ایس ایس راج مولی کا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس راج مولی اپنے پتا وی ویجیندر کے دوارہ لکھی گئی ایس ایس ایم بی ٹونٹی نائن کو بھی ڈائریکٹ کریں گے نمبر تین راج کمار ہرانی دوستو انڈین سنیما کے بہت بڑے ڈائریکٹر راج کمار ہرانی بھی ہیں انہوں نے بہت سے نیشنل ایوارڈز اور فلم فیئر ایوارڈز جیتے ہیں راج کمار ہرانی وہی ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے سنجو پی کے اور تری ایڈیرز جیسے زبردست موویز ڈائریکٹ کی ہیں حال ہی میں شاروخان کی جوان فلم بڑے پردے پر آنے کے لیے تیار ہے اس فلم میں سوپر ہٹ شاروخان لیڈ رول میں نظر آنے والے ہیں اور دوستو اس کے بعد ان کی اگلی فلم ڈنکی آنے والی ہے جو راج کمار ہرانی ڈائریکٹ کر رہے ہیں ڈنکی فلم میں شاروخان کے ساتھ تابسی پننوں نظر آ سکتی ہیں جوان اور ڈنکی فلموں کے لیے شاروخان میڈیا میں چرچہ کا وشہ بنے ہوئے ہیں یہ فلم بھارتیوں دوارہ کینیڈا اور یو ایس سے ببسنے کے لیے کسی لیگل بیک ڈور کے استعمال کرنے پر آدھاری تھے یہ کہانی بھی کافی الگ دکھائی دے رہی ہے یعنی کی ان کی اس فلم میں آڈینس کو کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے نمبر چار منی رتنم دوستو منی رتنم تمیل اور ہندی فلموں کے مشہور ڈائریکٹر ہیں ان کے نام چھے نیشنل ایوارڈز درج ہیں دوہزار بائیس میں ان کی پونین سیلون ایک مووی آئی تھی جو کی سوپر اٹ رہی باکس آفیس پر اس نے دھمال ہی کر دیا تھا پی ایس ون تمیل فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسنگ موویز رہی ہے جس نے پانسو کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا ہے اس فلم کی اتنی زیادہ پوپلیلیٹی دیکھنے کے بعد ہی منی رتنم اس کا پارٹ ٹو لے کر آ رہے ہیں جی آنے والے سمیں میں آپ کو پی ایس ٹو سنیما میں دیکھنے کے لیے ملنے والی ہے نمبر پانچ سدھارت آنند وہی موسٹ ٹیلنٹڈ فلم ڈیریکٹر ہیں جنہوں نے پتھان وار اور بینگ بینگ جیسی دمدار موویز کو ڈیریکٹ کیا ہے پینس ان کی نیکسٹ مووی فائٹر کے لیے سب سے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں فائٹر مووی میں رتک روشن اور دی بی کا پادکون لیڈ رول لبا رہے ہیں یہ فلم دوہزار چوبیس تک آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے نمبر چھے پرشانت نیل دوستو کیجی ایف اور کیجی ایف چپٹر ٹو کتنی بڑی موویز رہی ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ان دونوں زبردست موویز کے ڈیریکٹر پرشانت نیل ہی ہے جی کیجی ایف چپٹر ٹو کے بعد پرشانت نیل ایک اور بہت بڑی فلم لارے ہیں جن کا نام سالار ہے جو کی ایڈوینچر ایکشن تھرلر مووی ہے اور اس کے لیڈ ایکٹر ہمارے سوبر سٹار پر بھاسیں دو سو کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم کو کننڈ اور تیلگو بھاشا میں بنایا گیا ہے لیکن یہ تمیل ملیالم اور ہندی بھاشا میں بھی ڈبڈ کی جائے گی یہ فلم آپ کو سدنبر دوہزار تئیس کے بیچ میں کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لوگوں نے ابھی سے ہی یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ فلم سوبر ڈوبر ہٹ جانے والی ہے اور دوستو اس کے بعد پرشانت نیل کی ہی اگلی فلم انٹی آر تھرٹی ون بھی جلد ہی آنے والی ہے جس میں انٹی راما راؤ بطور لیڈ ایکٹر نظر آئیں گے یہ فلم بھی کافی زیادہ دمدار ہونے والی ہے فیلال اس کی شوٹنگ چل رہی ہے اس کے لیے دوہزار چوبیس تک ریلیز ہوگی نمبر ساتھ انوراک کشب دوستو انوراک کشب ہندی فلموں کے مشہور ڈائریکٹر ہے جنہوں نے بلیک فرائیڈے اور گینگز آف واسپور جیسی گزب کی فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں دوہزار چوبیس میں ان کی نئی فلم کل بل ہندی ریمیک آنے والی ہے جس کی مکہ بھومی کا میں ہمیں کریتی سینن نظر آئیں گی یہ ایک ایکشن تھریلر مووی ہے جو اکٹوبر دوہزار چوبیس تک سینیما میں ریلیز کی جا سکتی ہے نمبر آٹھ کبیر خان دوستو کبیر خان وہ ڈائریکٹر نے جنہوں نے بجرنگی بھائی جان سلطان ایک تھا ٹائگر اٹی تھری اور فینٹم موویز ڈائریکٹ کی ہیں اور ان کی سبھی موویز نے باکس آفیس پر سو کروڑ کے آکڑے کو پار کیا ہے اتنا ہی نہیں ان کی بجرنگی بھائی جان نے تو باکس آفیس پر نو سو انہتر کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور ان کی ڈائریکٹ کی گئی سلطان مووی بھی بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی کبیر خان بولی ووڈ فلمز انڈسٹری کے بیسٹ ڈائریکٹر مانے جاتے ہیں آنے والے وقت میں کبیر خان فلم ایکٹر کارتی کاریان کے ساتھ سو کروڑ کے بجٹ میں ایک نئی دھماگے دار فلم لانے والے ہیں لیکن اب تک اس فلم کا ٹائٹل سامنے نہیں آیا ہے اور اس وقت کارتی کاریان اپنی باقی فلموں میں بیزی ہیں جس وجہ سے کبیر خان کی اس فلم کو آنے میں تھوڑا زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ کبیر خان بجرنگی بھائی جان دو لانے کے لیے تیاری بھی کر چکے ہیں آپ کو بجرنگی بھائی جان دو جلد ہی دیکھنے کو ملے گی اس کا نام پون پتر بھائی جان رکھا گیا ہے اس کے سکرپٹ لکھی جا چکی ہے جو کی وی وجیندرہ برساد نے لکھی ہے اور اس کے ڈائریکٹر کبیر خان کو چنا جا سکتا ہے اب بس اس کی شوٹنگ شروع ہونے کی دیری ہے تو سلمان خان کی اس فلم کے لیے دوستو تیار ہو جائیے کیونکہ یہ بھی اپنے پہلے پارٹ کی طرح بڑے پردے پر کمال کرنے والی ہے تو دوستو یہ تھی وہ فلم ہے جن پر ابھی ٹاپ ڈائریکٹرز کام کر رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں ہمیں جلد ہی یہ مزیدار فلمیں دیکھنے کو ملیں گی دوستو آپ کو کس فلم کا سب سے زیادہ انتظار ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے دھنیواد